شرمندگی بے بندگی شرمندگی آپ کو شرمندگی ہوتی ہے قرآن سے پہلے کی زندگی پہ ابھی بھی ہوگی لیکن پہلے تو بالکل یہ اندھیرے تھے نا کھٹا ٹوپ اندھیرے اور کبھی اس وقت ہم سے کوئی پوچھتا تو صحیح کہ ہم کیسے ہیں کہتے ہیں آپ دیکھیں آپ اپنے آپ سے پوچھیں جو ماشاء اللہ اس وقت آپ لوگی کس میں بارے پہ ہیں آپ کو اگر ایک سال پہلے کوئی پوچھتا یا آپ کے سامنے کوئی آکے کہتا میں بھی نام لے کے کہتی ہوں ترہا کسی کو برا نہ لگے میرا لے شمعہ کو برا نہیں لگے گا شمعہ آپ بہت گناہ گار ہیں آپ سوچیں ایک سال پیچھے آپ کو یہ جملہ کوئی کہتا تو آپ نے کہنا تھا میں گناہ گار ہوں آپ نے کہنا لو میں ہی تنوں سے اچھی ہوں نمازیں بھی پڑھتی ہوں اور تم نے مجھے ایسا سمجھا ہے میں روزہ بھی رکھتی ہوں کوئی نہیں مانتا لیکن آج کوئی کہتا ہے نا تم گناہ گار ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں کم پت ہے ہم تو سیاہ کھا رہے ہیں ہم روسیہ ہیں جتنا علم آتا ہے اتنا بندہ اپنے اندر چھانکتا ہے یہ بالکل کین observation والی مثال ہے ستہی نظر سے آپ اس کمرے کو دیکھیں گے آپ کو صاف لگے گا آپ تنقیدی نظروں سے دیکھیں گے آپ کو کئی چھٹی چیزیں دیکھیں گی اور اگر آپ واقعی ایک سپروائزر کی حیثیت سے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں پچاس خلل دیکھیں گے ہم اپنے نفس کو جب باہر سے دیکھتے ہیں تو موٹے ہوتے رہتے ہیں دوسروں سے اچھے نہیں ہیں لوگ تو گلے میں بھی نہیں لیتے اور لوگ تو نماز نہیں پڑھتے شکر نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے اوپر احسان کر رہے ہیں پڑھ کے لیکن عموماً دیکھیں رویہ ایسی ہوتے ہیں تو لہٰذا انسان کبھی بھی اپنے اوپر مطمئنہ ہو کے بیٹھے ہر وقت کوشش کرے پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ کیا کہتے ہیں آپ میں تو اس کا بڑا ٹھیٹ ترجوہ کرتی ہوتی ہے اب تھی سبات میں اردو میں کریں آپ عجابی میں کریں استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میرا پچھلا معاف کر دے اب نہیں کروں گا آپ دس دفعہ اردو میں یہ جملہ بولیں اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے کسی ایک گناہ کو یاد کر کے اے اللہ میرا پچھلا معاف کر دے اب نہیں کروں گی اے اللہ میرا پچھلا معاف کر دے اب نہیں کروں گی اور ساتھ ہی وہ کام کرتی بھی جائے آپ دیکھئے کہ ایک ماسی ہے آپ اس کو کہتے ہیں بڑی اختیاط سے یہ برتند ہونا بڑی قیمتی پلیٹیں ہیں وہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی اختیاط سے اٹھا رہی تھی بڑی کانشس بھی ہو گئی لیکن پھر بھی اس سے ایک پلیٹ گری اور ٹوٹ گئی اس کا رنگ اڑ گیا وہ خوف زدہ ہو گئی رونے لگی باجی نہیں باجی میں نے جان کے نہیں کی آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ اس کا قصور نہیں ہے آپ کہیں کہ اچھا چلو اٹھاؤ دیکھو اختیاط سے ہاتھ میں نہ چھپ جائیں دل کو آپ تسلی دیں گے کوئی بات نہیں مجھ سے بھی ٹوٹ سکتی تھی میرے بچے سے بھی ٹوٹ سکتی تھی لیکن اگر آپ جس بات پہ کہیں باجی ٹوٹ گئی آپ نہیں توڑوں گی باجی ٹوٹ گئی آپ نہیں توڑوں گی پھر اسی کی دوسری پلیٹ پکڑے اور زمین پہ مارے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص گناہ بھی نہ چھوڑے اور توبہ توبہ بھی کہتا رہے یہ توبت القذابین ہے جھوٹوں کی توبہ ہے تو دوسری بنیادی شرط ہے کہ اب آپ اس وقت معافی مانگ رہے ہیں اور آئندہ کبھی نہ کرنے کی شرط ہے آپ کی اس کا تعلق حال مستقبل کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ جب یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ پھر مدد دے گا اور پتا چلے گا کوئی بعض دفعہ گناہ چھوڑتا ہے بے ذاتی کے ڈر سے کوئی مالی نقصان سے کوئی بیماری سے چھوڑتا ہے کوئی شراب پیتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو اگر تم نے مزید شراب پی تو تمہیں لنگز کینسر ہو جائے گا چھوڑ دیتا ہے تو کیا یہ توبہ یہ توبہ نہیں ہے توبہ کے اللہ کے ڈر سے بعض دفعہ بڑھاپے میں شوق ہی نہیں رہتا ہمت ہی نہیں رہتی ان گناہوں کی یہ توبہ نہیں ہے دیکھیں یہ بہت گہرا نقطہ ہے کچھ کام جو انسان اپنی جوانی میں کرتا ہی رہتا ہے اور آج بھی بیٹک انجوائے کر رہے ہیں ہائے کیا دن تھے کبھی پھر وہی ہمت وہی جوانی آجائے تو یہ کریں گے تو سٹل آپ وہی کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر توبہ نہیں کی اگر شرمندگی نہیں کی اللہ میں نے کیا کیا تجھے کیسے موہ دکھاؤں گا کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں بڑا ہوتا وہ طاقت بھی مانگتے ہیں تو گناہوں کی مانگتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے تو بہت سخت وعید ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو کام انسان صحت کے دنوں میں کرتا ہے اگر بیماری میں وہ نیکی کا کم نہ کر سکے تو اس کو اسی کام کے کرنے کاجر وہاں بھی ملتا ہے تو کیا اس کا اطلاع گناہ پہ نہیں ہوگا شوق کی بات ہے نا جو کر سکے نہیں کر سکے آپ کا دل چاہتا ہے میں گانا سنوں آپ کیسے ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں وہ کام ہی نہیں کرتی سی ڈی پلیئر یا کیسے کام نہیں کرتا آپ چھوڑتے ہیں چھوپر کر بیٹھ جاتے ہیں کیا خیال ہے آپ کو گناہ نہیں ہوا آپ نے تو آخری کوشش کر لی اللہ نے نہیں آپ سے سنوایا تو لہٰذا انسان کا دل بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے اس چیز میں کہ ہم گناہوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ توبہ اور گناہ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اچھا اللہ تعالی آپ کو پھر اللہ تعالی سے مانگنا بھی آجائے گا ہم باقاعدہ جب کتاب شروع کریں گے تو آپ اس میں اس کے کئی مختلف انگل دیکھیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ دوسرے نیکیوں کو کیسے پنپ سکتے ہیں ساری زندگی کا گناہ گار بھی اللہ تعالی سے اگر مانگ کے پلٹ آتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو دیتا ہے بہت معروف واقعہ سے بخاری اور مسلم کا کہ 99 قتل کیے تھے ایک شخص نے اور ایک اور کر دیا اس پہ میں نے ایک پورا درس دیا تھا میں نے خود بہت انجوائے کیا تھا اس درس کو دیتے ہوئے کیونکہ یہ دیس ہم نے بہت دفعہ کوٹ کیا لیکن میں نے ایرائیوی ٹیکس کے ساتھ پڑھی تو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا جو ایک کمال دکھتا ہے اس میں ہمیں دکھتا ہے کہ جو اس کا سومہ قتل تھا یہ بھی اصل میں اس کی توبہ تھی ایریٹیشن تھی میں گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں تم مجھے نکل نہیں نہیں دے رہے بہت تمہیں بھی مار دیتا ہوں یہ تھا ازم اس کا دیکھنے میں وہ سومہ قتل ہے لیکن وہ توبہ کی طرف بھڑتا ہوا اس کا پہلا قدم تھا اللہ نے اس کے باوجود اس کو ماف کر دیا جب مرا تو اللہ نے اسباب ایسے پیدا کر دیا کہ زمین کھچ گئی اور نیکوں کی طرف ہو جا رہا تھا وہ زمین جو تھی زیادہ ہو گئی اور گناہوں سے دوری ہو گئی اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا تو اللہ تو بہانے چاہتا ہے اس کے لئے انسان کو بہت زیادہ اللہ تعالی سے مدد مانگنی چاہیے ایک موقع پہ ایک بڑا شخص تھا اللہ کے نبی کے پاس آیا کہنے لگے اللہ کے رسول ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب نہ کیا ہو روح زمین کی ساری مخلوق میں اگر میرے گناہ تقسیم کر دیے جائے تو وہ سب کو لے ڈوبے یہ احساس کیا بول رہا ہے اندمت توبہ شرمندگی ہے کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے اللہ کے نبی سے بوچھنے لگا آپ نے فرمایا کیا تو نے اسلام قبول کر لیا مسلمان ہو گئے ہو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے آپ نے فرمایا جا اللہ معاف کرنے والا اور برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے اس نے ارس کیا کیا میرے سارے گناہ اور جرم معاف ہو جائیں گے یعنی اس کو یقین ہی نہیں آیا آپ نے ارشاد فرمایا ہاں تیرے سارے گناہ اور جرم معاف ہو جائیں گے کیوں موجود ہوتا ہے انسان آپ کو ہوتا ہے کہ شروع میں گناہ معاف ہوتے ہیں جب ہم پہلے گناہ کرتے تھے اور اب نہیں کر رہے شرمندہ تو گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن پھر اس کا نیکس ٹیپ کیا ہوتا ہے جب ہم اب گناہوں کی جگہ نیکیوں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو پھر نیکیوں میں بدلتا جائتا ہے یعنی ریپلیسمنٹ ہونے لگتی ہے مجھے تیسی لگتا ہے کہ جیسے کل ہماری ڈائریوں میں غلط چیزیں لکھی جاتی تھی اب اس کی جگہ ہم خود قرآن لکھ رہے ہیں ہمارے کمپیوٹرز میں اگر خراب چیزیں تھی اب اس کی جگہ اچھی چیزیں آ رہی ہیں تو ریپلیسمنٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کیسے برائیوں کو بھلائیوں سے بدلتا ہے لا تک نہ تمہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمتوں سے کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر قرآن پاک میں توبہ اور استغفار کی بہت ساری دعائیں ہیں سورة تعاقہ میں آتا ہے آیت نمبر اٹھ بیاسی میں وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِّمَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا ثُمَّ حْتَدَى جو شخص توبہ کر لے ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور سیدھا چلتا رہے اس کے لیے میں بہت بخشنے والا ہوں پھر اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو اس بک کے ساتھ بھی دیکھیں گے اور توبہ اور دعاوں کی قبولیت میں ایک اور بہت ہی خوبصورت چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ صورت نخ کے اندر جا کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ پس حضرتوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے گناہوں پر معافی مانگو وہ بہت مخشنے والا ہے وَتُمْ پر برسنے والے بادل بھیجے گا وَيُمْدِتْكُمْ بِيَمْوَالِمْ وَتُمْهِ مَالُوں سے مدد دے گا وَبَنِينَا اور بیٹوں سے وَجَعْلَ بَيْنْ يَوَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ وہ تمہارے لئے باغات اور نہریں پیدا کر دے گا حسن بسری کے پاس ایک دفعہ مختلف لوگ آتے رہے کسی نے کہا کہ خوشکسالی بہت ہے کیا کروں انہوں نے کہا جا کے استغفار کرو ایک آگیا کہنے لگا میری پیداوار کا خوشک کرو کسی نے کہا بچے نہیں ہیں جو بندہ آئے جارہے سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو استغفار کرو کوئی شخص ان کے پاس بیٹھا تھا اس نے حیرت کا اظہار کیا کہا آپ نے سب کو ایک ہی گولی دے دی ایک ہی لٹھی سے ہنک دیا کہ استغفار کرو کہنے کے کیا تم نے یہ پھر صورت نوح کی آیتیں نہیں پڑی کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ آسمان سے برسنے علی بادل دے گا بیٹے دے گا بیٹے مال دے گا تو اصل بات کہہ کہ ہمارے گناہوں کو ہماری نیکیوں اور ہموں کی دعاوں کی قبولیت میں بہت زیادہ ایک گہرہ دخل حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا بنا دے مایوسی ہمارے دل سے چلی جائے جو ہوا سو ہوا خوران کا یہ خوبصورت نزاج ہے پانچوے پارے کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں چوتھے پارے کے آخر میں جہاں محرمات کا ذکر ہے کہ جہاں باپ اپنی ماں سے بھی لوگ نکاح کر لیا کرتے تھے سوتیلی ماں سے تو وہاں بھی کہا جو ہو گیا سو ہو گیا سوت کے زمن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہو گیا سو ہو گیا فامرہو اللہ ڈال دو اللہ پہ معاملے تو اپنے گناہ کبھی دوسروں کو نہیں بتانے چاہیے اسلام میں کوئی پارڈن کا تصور نہیں ہے کوئی کفارے کا نہیں ہے آپ کو کہتے کرسچینٹی میں توبہ بکتی ہے پریسٹ کے پاس جا کے پیسوں سے لیندین کرنا پڑتا ہے پہلے تو جا کے سارا راز کھولنا پڑتا ہے میں نے یہ کیا کنفس کرنا کہتے ہیں اس کو یہ کیا وہ کیا شرمندہ ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے چاہے ایک ہزار والی توبہ چاہیے پانسو ڈالر والی چاہیے ساتھ والی چاہیے تو پھر وہ کچھ اس سے جا کے دم درود کرتے ہوں گے تو ان کی توبہ معاف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں شہرق سے بھی قریب ہوں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے اور تو مجھ سے استغفار کرتا رہے تو میں تجھے بخش دوں گا اے ابن آدم اگر تیرے پاس روئے زمین کے بھر کے برابر گناہ آج ہے اور تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے سے شرق نہ کیا اور تو میں روئے زمین کے برابر تجھے مغفرت عطا فرماؤں گا یہ ترمزی کا حلاس ہے بعض لوگ تو ایسی حدیثوں کو کوٹ کر کے کہتے ہیں دیکھا شرق تو نہیں کرتے نا تو کیا یہ شرق فی الحکم نہیں ہے کیا یہ اللہ کی بڑائی کو بڑائی سمجھتے ہوئے گناہ کرتے ہیں تو بہرحال یہ ایک طویل ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں کر لے کہ جو اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کر آکے اپنے لئے دعاوں کے راستے کھلوا سکے اور آئندہ گناہوں سے ہمارا دل ہی چلا جائے ایک بہت ہی پیاری روایت ابن ماجہ اور نیسائی کی کہ وہ شخص خوش قسمت ہے جس کے نام آمال میں کسرت سے استغفار پایا گیا ہو گننے کی کوئی ضرورت نہیں آپ بغیر گنے اپنے جب گناہ بے حساب کرتے ہیں تو پھر استغفار بھی بے حساب پڑے اللہ کے نبی سو کا ذکر کرتے ہیں آپ اس نیا سے اگر سو دفع کریں لیکن شعور کے ساتھ کریں یہ نہیں کہ تصویحات میں استغفار استغفار اور سات من پسند چیزیں دیکھ اور سن بھی رہے اور کام نہیں چھوڑ رہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اس موضوع سے متعلق کوئی بات ہے تو پوچھ سکتے آپ جی آپ پلیس یہ اس کی اس کی توفیق بھی اللہ سے مانگنی چاہیے استغفار کی ہاں جی بالکل استغفار کی توفیق پہ اللہ تعالی اسے مانگنی چاہیے بالکل انشاءاللہ تعالی جی آپ پلیس آمین جی آپ تابعی تھے تابعی نہیں تھے جی اور کوئی جی آپ پلیس غر غرہ حدیث میں آتا ہے کہ اچانک موت مومن کے لئے تحفہ ہے اور کافر کے لئے عذاب ہے اس کی وجہ میں بھی محدثین یہی لکھتے ہیں کہ کافر کو توبہ کا موقع نہیں ملتا اور مومن تو پہلے ہی اپنا معاملہ نقد کا رکھتا ہے یہ بالکل صحیح کا ہے انہوں نے یہ بات کہ اگر موت اچانک جو آتی ہے تو اس کی وجہ ہے کہ کبھی بھی اس نیت سے توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ چلو کر لیں گے جب موت آئے گی آپ کو نہیں بتا اور تین ساتھ کا لفظ آتا ہے حدیث میں اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ ساتھ کتنی لمبی ہے اس کے مختلف اینگل ہیں اس میں بہت لمبی بات چیت ہوئی ہے امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ کتنے ہی یہودی اور نصرانی اسلام کی طرف مائل تھے لیکن شیطان نے ان کو اس بات میں ڈالے رکھا اور سوچ لو بھی اور تحقیق کر لو بھی اور دیکھ لو بھی وقت پڑھا کہ اتنے میں ان کو مات آگئے تو شیطان توبہ بھی ہم سے دور رکھواتا ہے جیسے کہ لوگوں سے اسلام دور رکھواتا ہے ان کا سوال ہے کہ کسی انسان کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ میں تین چار مہینے تک مر جاؤں گا پہلی بات یہ ہے کہ بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو یہ پتہ لگ گیا کہ وہ تین چار مہینے کے بعد مرے گا ہمیں تو یہ نہیں پتا ہم اگلے لمحے ہوں گے کہ نہیں پہلی بات ہے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب اس کا مرض اس حد کا ہے مثال ہے کینسر کا مریض ہے ڈاکٹر کہتے ہیں تین ماہ میں مر جائے گا یا تین ماہ اس کے عمر ہے تو کینسر نہیں وہ ہارٹ ایٹیک سے مر جائے وہ روڈ پار کرتے ہوئے مر جائے موت تو ضروری نہیں کینسر سے آئے گی نا تو کسی کو نہیں پتا کب مرے گا کوئی اگر ڈاکٹر کہتے ہیں جو آپ کا سوال ہے کہ وہ تین ماہ کی مدت ہے تو اب اگر وہ توبہ کرے تو کیا وہ معلم یو غرغر میں انشاءاللہ نہیں ہے اس کی بیماری ہی اس کے گناہوں کا کفار ہے اگر وہ توبہ کرے تو مبارک ہے وہ لوگ کے جو پہلے سے تھوڑی خبریں سن لیتے ہیں اپنے جانے کی اور اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتے ہیں جو داکٹر کہتے ہیں لیکن جو اللہ کے طرف سے جتنی ہے اتنے انسان کروکے یہاں اپنے زندگی بزارتا ہے میری ناند ہے دو سال تارے کے باتے کو ان کو کل سے داکٹر داکٹر داکٹرز کیا پاک صاحب میں تو وہ کہنا کہ یہ زیادہ نہیں ہے مدبہ کہ تک کبھنا اندر کے اپنے سین وہ خواب ہو چکا ہے تو انہوں نے اپریشن کی ہم کا بیٹا ہوں جب میں دلائی بیتا ہے کوش پر گیا کوئی مرد نہیں سکتا جب تک اپنا رزق نہ کھالے بہرحال اللہ تعالیٰ جب تک بندے کو توبہ کی توفیق دے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر و تعبو الیک اب آپ کو بھوک لگیئے موسیقا